خدا شناسی بہت بڑی چیز ہے یہ بات یاد رکھتا بندہ شناسی کوئی شئے نہیں ہے بندے کو پہشان لیا دنیا کے اندر قابل مانا جاتا ہے کسی بندے کو پہشان لیا اس کے اندر پرک کا مادہ پیدا ہو گیا انسان کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی بندہ کہیں گے بھلا آدمی بڑا حشیار ہے چلانک ہے قابل ہے لیکن جس کا اندر خدا شناسی پیدا ہو گئی تو لوگ اسے کیا کہیں گے ولی اللہ اور متقی کہیں گے خدا شناسی بہت بڑی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر وہ کچھ مانگتا ہے تو کچھ دینا چاہیے بلکہ ہم اسے کچھ نہیں دے سکتے سب کچھ اس کا دیا ہے اور ایک دن اللہ تعالیٰ کے طرف سے اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے یہ دنیا ایک دن سمیٹ دی جائے گی فرمایا کہ سمیٹ دی جائے گی دنیا ختم کر دیا جائے گا اور اس کو ایسے اڑا دیا جائے گا زمین کے ذرات کو بڑے بڑے ٹیلوں کو جو پہاڑ کی شکل میں ہیں آج فرمایا کہ ان کو ایسے اڑا دیا جائے گا جیسے کہ ایک روئی کا گالہ اڑتا ہے سب کو بخیر دیا جائے گا دولت شورت مال عزت یہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گی دشداریاں بھی دنیا میں رہ جائیں گے اللہ سب کو بخیر کر رکھ دے گا بس اگر صریف اور صریف کچھ جائے گا وہ ادھر کچھ اور جائے گا یہ نہیں جائے گا جو ہمارے پاس ہے یہ ادھر نہیں جائے گا ادھر کچھ اور جائے گا تو پھر اپنے آپ کو اندر سے بلکل صاف کریں ادھر کچھ اور لے کر جانا ہے وہ لے کر جائیں یہ ساری تم نے جو ہم نے اکھٹے کر رہے ہیں یہ نہیں جائے گا جو جائے گا وہ لے کر جائیں اپنے آپ کو بلکل صاف کر دیں اور جو ادھر جانا ہے اسے بھیجیں فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر تم نے اپنے کل کے دن کے لئے یعنی قیامت کے لئے اللہ اشارہ کرتا تم نے اپنے کل کے دن کے لئے کچھ بھیجا ہے اس کو مؤخر نہ کرو فرمایا کہ اس میں تاخیر نہ کرو اس کو مقدم رکھو یعنی عزیز آگے رکھو اس بات کو کہاں ہمیں آگے بھی کچھ بھیجنا